بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پیزا سٹیک اور امیزگ ساوس کی ریسپی شیئر کروں گی یہ پیزا سٹیک ایک دام پرفیکٹ بن کر لیٹی ہوتی ہے اور آپ اس کو پارٹیز وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں ون ڈش پارٹی کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے اس کو بچوں کے لنچ بوکس میں بنا کر دیں اور ٹی ٹائم کے لیے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اور سب کو بہت پسند آنے والی ہے تو اس ریسپی کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا واج کیا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ آسان ریسپی پہنچ سکے تو آج کی یہ ریسپی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ایک لیکس درور کیجئے گا سب سے پہلے ایک باؤن میں ڈالیں گے نیم گرم پانی ہاف کپ اور ورن ٹیبل سپون انسٹ ایسٹ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے دو کپ میدہ میدہ کو میں نے پہلے چھان لیا تھا اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کرتے جائیں گے ہس بے ضرورت اور اس کی ہم ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے نیم گرم پانی کو ہم ہس بے ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو ڈو کو دوبارہ اچھے سے گونڈ لیں گے اور اب اس ڈو کو ہم نے باول میں پٹک پٹک کے تقریباً پانچ منٹہ اچھے سے گونڈ لینا ہے اس طرح یہ ڈو جو ہے بہت سوفٹ ہو جاتی ہے اور اسے آپ کی جو پیزا سٹک ہے وہ بھی بہت ایزی لی اور بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی اس میں کوئی لمسگرہ نہیں رہتا اس کو ہم نے پانچ منٹہ کسی طرح گونڈ لینا ہے اور یہاں پر اب میں نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اس کے پر تھوڑا سا کوکنگ گوئل ڈالیں گے اور اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ رائز نہ ہو جائے یہاں پر یہ دیکھیں یہ رائز ہو گیا اب پانچ لگائیں گے اور یہاں پر اس میں یہ دیکھیں ببلز بان رہے ہیں تو یہ پرفیکٹ ڈو جو ہماری تیار ہے اس کو ہم دوبارہ سے کٹھا کر لیں گے یہاں ہم کاؤنٹر پر میدر ڈسٹ کریں گے اور ڈو اس پر رکھیں گے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے پھلا کے رولنگ پین کی مدد سے اچھے سس کو پھلا لیں گے اس کو ہم نے بہت باریک نہیں کرنا اس کی جو روٹی ہم پھلائیں گے اس کو تھوڑا سا ہم نے موٹا رکھنا ہے یہاں پر اس کی روٹی کو ہم تھوڑا سا شیپ دیں گے پرفیکٹ شیپ کی ضرورت نہیں ہے آپ جس طرح کا شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں پھر ایک پیزا کٹر کی مدد سے ہم نے اس کی سٹکس بنا لینی ہے اب ایک پیزا پین کو میں نے آئل سچ سے گریز کار لیا تھا ون بائی ون سٹک اٹھائیں گے اور اس پیزا پین میں رکھ دیں گے یہاں پر یہ سارے سٹک میں نے پیزا پین میں رکھ دی ہیں اور اب فوق کی مدد سے ہم اس کو انشان لگا لیں گے یہاں پر میں نے سارے انشان لگا لیا ہے اب ایک ایک جوگ لیں گے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے وہ ہم اچھے سے اس کے اوپر اپلائی کریں گے بریش کی مدد سے یہاں پر میں نے ایک کو اچھے سپلائی کر دیا اب ہم اس کو اوان میں رکھیں گے تقریباً پچیس میٹ کے لیے وان ایٹی ڈگری پر یہاں پر یہ پچیس میٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیا آپ اس کے اوپر موزریلا اور چیز ایٹ کریں گے سارے سٹکس پر ہم نے موزریلا اور چیز ایٹ کر دیا اور کچھ میرے پاس چکن تکا تھا وہ ایٹ کریں گے سمپلی یہ چکن تکا میں نے بنایا تھا تو سارے سٹک پر ہم نے چکن تکا ایٹ کر دینا ہے یہاں پر چکن تکا ایٹ کر دی اب ہم اس کو صرف دو منٹ کے لیے اوان کے اوپر والے حصے کو آن کر کے اس کو ہم نے بیپ کر لینا ہے اور یہاں پر دو منٹ گزر چکی ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ یہ پیزا سٹک تیار ہوئی ہے اب ہم اس کی ساس تیار کریں گے ایک پین میں آئل ڈالیں گے ساتھ میں ایک چھوٹی پیاس جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا تھا وہ ڈال کے ایک دو منٹ لکھ ہم اس کو فرائی کریں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹیمائٹر کا پیسٹ دو ٹیمائٹر لے لیے تھے اور ان کو میں نے آدھے کپ پانی میں بلینڈ کر لیا تھا پیسٹ ڈال کے ہم نے اس کو پکا لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ یہاں پیسٹ میں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ مسالے تو ہم اس میں ڈالیں گے اوریگانو لیوز ہاف ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کچھ بھی لائمیچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سی کام اور ٹیمائٹر کچپ ٹو ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے ہم نے اس کو اتنا پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ٹھک ہو چکی ہے اور ہماری سوس پن کر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی یہ پیزا سٹکس بہت سوفٹ اور امیزنگ تیار ہوئی ہیں اور ساتھ میں یہ سوس اس کے ساتھ اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ والی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ آسان سی ریسپی پہنچ سکے اور اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو آج کے ہماری ریسپی یہیں تک تھی انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اور آسان ریسپی کے ساتھ تو اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اور مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ